وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ کَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَائِ وَتِينَ صَلَوَاتِ سید العرب والجم مقی المدنی کی لفیشان ہی ومارسلنہ کا اللہ رحمت اللہ علمین صلوات ساہِ بِتَا وَجِوَ الْمِيْرَا وَجِوَ الْبُرَا وَكِوَ الْعَلَمُ اسموہو منورن مقدسن مرفون منکوشن فی اللہ وَالْقَلَمُ احمد المصطفیٰ وَالسَّلَوَاتِ وَغَلَىٰ وَزِیرِهِ وَخَلِیفَتِهِ وَبْنِ امِهِ علی ابنِ عبی طالب امیر المومنین صلوات کافی موجود بیٹھے ہو علی امیر المومنین رجات دے اچھی صلوات پڑھو زینت المسجد وَالْمِمْ بَرْفَعُتِ الْوَحَدِ وَالْبَدْرِ وَالْحُمَنِ وَبِیرِ الْعَلَمِ عَبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَائِ الْسَيَدِ الْاَوْلَيَا وَإِمَامِ الْهُدَى امیر المومنین صلوات وَالَسَيِّدَتَ الْجَلِيلَتَ الْمَخْدُومَتِ الْحَسَنِ جدہ وست دی آئی سعدات و معفی من کے غیر سیدان جدہ محمد دھی یتیم و یہ مظلومت مغمومت المحرومت انحق میراؤ سے عبیر جنہاں پیود در بار چو خالی والای اللہ دیکھو لَتَ سُبَّتَ عَلَيِي اَمَسَائِ بُنَخْدُومَتِ ویڑھ کر کے آدھی آئی بابا وہ تیرا کفر میں لنائی ہویا وہ میرے بو اعتفا جا گئی آئی بابا میں نو اتنا ماریا نے میری بینائی موک گئی میرا گھارے بانی دی حیثیت زاکر بڑھن کے ہائی سے ویڑھ نہیں کی تھا گل فطرت کرنا چاہنا دھی دکھی ہوئے تکلیف ہوئے پیو تو لکسی بھیراما تو لکسی ماں مل سی تدس ایسی فلان لڑدائے فلان اچھا بھلیندائے فلان من مریندہ یارہ ہجری اچھاوی سفر یتیم ہوئی اپتدائے مجلس سے درجات بلندوں میں میرا بابا مرہومہ دا جتھیں مجلس دا اغازوے سیدہ دے ڈکھ پڑے میں بی بی دے حق وستہائے کیتی کر لائی مجلس سے پڑھنا لے اس دورے شپی کرتے نہیں دا شگدہ کون آئی جے بطول نو خالی والا ہے جتنے ازادارہ دہائے نکلیے راوییں لکھیں ترہے گھنٹے چالی منٹ پیو دے ممبر دے سامنے سوالیں بڑھن کے کھڑی رہی میں نو کرو ترہے گھنٹے چالی منٹ ہائی صاحب راوییں لکھائے جو پیوتباد محمد دی حق لمن گئی اے میں علمہ دے درمیان کھلو کے امام زمانے نو حاضر گواہ بڑھا کے پڑھن لگا فجر دی نماز پڑھ کے گئے نروار لوہرے لے ہوئے میں نو کرو چار سو بندہ کرسیاں تھے موجود آئی جیدہ سینڈ سوالیں بڑھ کے وان کھڑے قتل تو بڑھا جرم کوئی نہیں خانوں قاتل دی دھی جو پیوتے قتل واسٹے معافی منگن پنچائے تے چٹو رہا دنیا داری نو سامنے رکھ دے ہوئے بندے قاتل دی دھی نو قتل معاف نکرین خالی نہیں ولیندے سر تے چادر رکھ یا دھی دے ہاتھ کوئی چیز رکھ کے واپس بھی جیسے ناک سے نقصان وڈائی پر تو دھی جو رائی تے دو خالی کی میں ولیا بھلا ہوئے جتنے ازاداران دیوین بلند ہوگے کرسی تے باہنہ لے دے جتے قاتل عزتدار ہوگے اتھے بندہ مقتول دی ہمایت تھا جسے بھی میں کر سکتا پر دیس میں بچیاں واسٹے جتنے نوجوان میرے بھائی آئے بیٹھے ہو اس پوچھے کونے سین قرآن پڑھے شیعہ سنیوں ستے تاں قرآن دیئے پڑھئے سامنے علی حدیث پڑھیا دے نبیان دی میرا اس علم ہوند تو پیود علم دیوارے سے اے میں روایت پڑھئے میرا بابا مرہومت ایک جملہ پڑھ دا دے بی بی مسئلے تو بھول گئی تیری ہائیں نکلیے ڈادوں کھل گئے کالے وال سفید میں نوکرہ چاچھا میں نوکرہ میں نوکرہ ہر زدار دا میں نوکرہ یار تیرے واسے چاہے آئی جوانی تو ضعیفی کم مرسے لگے تا خان جی پندرہ سال لگوے نے ہیک جملے اٹھانہ سال بطول دے جنگیہ حسین ضعیف ہو گئی اس گواہ منگل جتنے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے گواہ منگل جوانہ نے جنت دے سردار پتران دے سرانتے ہاتھ رکھ لے قسم چاہاں کیا کیسے اللہ دی قسمیں میں سچیاں بھلا ہوئے یار اللہ تاڑی اندھی اندھنے ایک نصیب بڑھاو میں نوکرہ چاچھا میں نوکرہ محمد دی دھی قسم چاہیے آدھے پتر محمدیاں بولیاں بولے دا کوئی ہور گواہی تپیز کر آدھے یا علی میں تھک پئی علی امیر المومنین گواہی دی تھی بی بی یہ تیرا شوہر ہے کوئی باروں گواہ لیا سمکانے دی تھکی کھڑیاں آدھے چاچا سلیمال میں تھک پئی تیری میری پنچائے دو ہے بندے بزرگ دی گواہی نو ترجی دے چتی داڑی علی صحابی گواہی دی تھی آدھے تیرے پہ عوضہ خاص نوکرے کوئی تحریر ہے ہی تپیز کر دائیوں میں ایمانی گواہی دی تھی یہ ہبے لے دی گواہی دو مستوروں انتے گواہی ایک مرد برابروں دی اللہ جانے اپنے جنگیے چھ محمد بیٹھا دے امی ایمان تیری گواہی مرد برابر ہو سکتی دے آوانہ لوقت اللہ دا رسول جاندہ بین نشیم جدہ امی ایمان دی گواہی جھٹھلائی گئی آدھے گھر دی خاص نوکرانی ہے کوئی سنہ دے تپیز کر سردار میں جتھیں بی بی دا حق پڑے آئے خانوں میرے حصے دین اوکری موک گئی چار سو بندہ تیرے مجمدہ نہیں بندہ سردار صاحب لوگ کرسیاں تبائے کے تحریر پڑے مردہ ایک ایک بندہ سنہج پڑھ دا رہے گھر بنیائے تیرے گھر کوئی بزرگ مستور ہوئے او دیکھو لو پچھے تنو پیکے گھروں جہیز دا سمان کیڑا ملے اولادان جا آوان لوگا لیلتاں بھی پیکے گھر دا سمان دھیاں جوڑ کے رکھ دیاں لادیاں لیں پیکی جار پائیے پیکا بردہ لیں سمجھاوے تیری آئے نکل جاوے محمد حد دی لکھی ہوئی آخری تحریر آئی کمدیوئے ہتھانا آل عباد دامانا لو کھول کیا دیئے چاچا سلیمہ آلے میرا بابا لکھ گیا چار سو بندہ کرسیاں تبائے کے نبی دے ہاتھ لکھی ہوئی تحریر پڑھ دا رہے جیڑا بندہ دھی رکھ دا رہے ایک ایک دا چہرہ بطولوے دی رہے مطا کوئی میرے حق کے چھ بلیندہ ہوئے سنا چاچا اتھا والا یہ جتو پہلے بلدے پڑھنی شروع کی تھی محمد دی دھی دیکھان دے ویدے سنا دے پردے کی تھی تو بڑے زمین دے آئے لن کمر جھوک گئی ہیں میلو کرے پہلے وال سو فائد ہوئے لن کمر جھوک گئی ہیں بھرے دربارے تھی میری سین باندھی باندھی بہ گئی یکم جمادی اور سانی آئی گجران لے بی بی دت ابو تایا ایک بزرگ سید اٹھ کیا کھاری جوان سنت بہتر پردے ہوئے کربلا دے بہتر شہی دل تکابل اس وین دیتا میں جتا پڑے آئے نوکری مکمل سمجھے نہ بطول ٹکڑے چنن لگئے شالہ شریف اولاد دے سامنے سوال نہ کرے سوال کرے شالہ شامنے اللہ خالی نوالا چھیلے وزدیاں لے آؤں میری سین سلات پہلا پردہ چھوڑے آئے حسین رومدارے حسین مانال بائے پہ سلات پردے چھوڑا ہے لطریہ جنگڑا غریب چاہے آدیا چھوڑ لائے آگاہ دو گئے آدیا آج میں سلات پردے چھوڑے لکالتا ہے کہ تھاؤں اکبر دلہ سونی ہاں کی تھی میں تھائی روکے جڑا آنکھ واسپ ہوئے بندے دل نرمویں جڑا بندہ بی بی دے حک تے رول ہوئے جہندے آنسو لڑا ہوئے لو دل نرمویں تو آدیاں روندیوں یاں کھوے کہ ایک تو آدی منت کرے سارے زمیدار بیٹھے ہو میں کسے تے تنقید نہیں کر رہا بزرگوں میں تو اڑی اولاداں اپنے جیندے جائداد پتران دینا نہ لکھے اکثر لوگ گلتی کرے لے جو اپنے جائداد پتران دینا منتقل کر چھڑے لے تینوں پتران ما شرج نہیں چھڑا لڑا قانون اللہ دا بڑھایا ہے پتر دیاد حصے دی مالک دھیوں دی ہلا ہوئے میں منت کرے سارے میں منت کرے سارے تُس ہم بزرگو زمیدارو پتر دیاد حصے دی مالک دھیوں دی اے فطری بات دھی پیو نال محبت زیادہ کرے پتر دی محبت مانال دھیروں دی دھی دی محبت پیو نال زیادہ لیکن چھینے وستیاں لیو قسمت جدا ہے پتران دے مشائل پیو حل کرے لیل دھیاں دے مشائل ماں وہاں حل کرے ایک چادر ہے جو پیو ٹھو رے گھر خراب ہوئے دے لیکن پھے کے گھر دا گلہ نہیں کرے سارے دانا دے ویلا دیے خبردار بابا دے لہا میں جان کے نئے لے حلاؤں دے پردار حسین دی مات میں نو کر چاچا تیری میری دھی دے حق وستے ہی زفر چند کھجیاں تھا ہاں ان فتک سادے تے اپنے چویترا شروع ہو گئے ان جزاکران دا مضمون بڑھائے ہوئے کھجیاں نو محمد دی دھی کے کرین دی آئی خانہ او جے نبی دی دھی ہاں کلنگر نوین دی کیا مات آئیں کوئی پھو اپنی دھی نو حق نہ دے بھلا ہوئے یار اکثر میں نو کرا اکثر مار سے لفظ وفات نہ استعمال کریں اکثر زاکران دل جو وفات ہوئی ہے بھلا ہوئے بزرگہ دن نہیں سچ پڑ جو وفات نہیں ہوئی سیاں ہے یا سنی ہے تیرا میرا مشترکہ نبی ہے سنیاں دائی نبی ہے سیاں دائی نبی ہے دکھ تیرا میرا ساجائے تنقید نہیں کر رہیا براہ اصلا کر رہیا نبی دی تھی آئی ہاں کلنگر گئی نہیں ملیا تکلیف ہوئی ہے پیو دی کبر تیا بیٹھی بابا مرحوم پڑ دا چھڑ دی اٹھی دی تُسا فاصلہ وے کھائیو مسجد نبی رو شول دی ملار قدمہ دا فاصلہ دو دفعہ جھڑی ہے دو دفعہ اٹھی ہے آئی سہیم گوائی دے سو پیو دی کبر نوحانال چلایا سا ہاں دی بابا بائرات ہی خالی والا بابا گرسی تیری آئے بیٹھا کوئی ہو رہا بابا میں قرآن پڑ دیا بھلاو وے تیری محبت کوئی پڑھیں دیئے تیری محبت مجلس میں مکمل شڑا ایسا تو آدھی محبت نوے کہ میرا دل لہتا ہے جو ایک جملہ میں سیند دی شہادت پڑ چھو تو آدھے ماحول تو واقف ہے تُسا لوگ سخت نہیں سن سکتا سید یقیناً ویچ کوئی بیٹھے ہو سیند میرے بدے آتھیں میں غیر سیدہ میں نوکرانی دا پتر میں مادا مسائے بولا دے سامنے بیعت بھی نال نہیں پڑتا لیکن اتنا ضرورا نا آجی کئے گھن پہ ہوتا جنازہ نکلے تا دہاڑے دیا چلے چپاہ نہیں بھلے دیا جو بابا ٹھوڑ گئے ناوہ دیا ستر بیل والا چالی مدماس نبی نے دروازے تے آئے خانجی نا آگبا لیے بطول دروازے تے آئیے ترائے اجار دیتے نموسن شہید ہوگے ترائے پھسلیاں ترٹ گئیاں ایک اجار چہرے تے بلیاں دیئے فضا سہارا دے میری دین موک گئی ہے اللہ ہوئے ماہ حسین دی تنے ویڑ قبول کرے پہ اوہ دی کبر دو با ودھا کے بیٹھیا دیئے بابا خالی والایا نے میں چھپ رہیاں در جلایا نے میں چھپ رہیاں سلطے پرزے کی دینے میں چھپ رہیاں بابا میرے لرف ہو جائیے نئی برداشتوں گا یار بلدیا ہے جنا علید گلے چرسیاں پھائی ہویاں بابا میں دفاع امامت کرے دی رہیاں کنفض میں دوئی ہو جی آجر دیتا ہے میرے ہاتھ دیا اگلیاں ترٹ گئی ہے آدھی اکاس میرا ایک بھیرا ہوئے آمین دروازے تنبر حسین دی ماں تو آدھے آنسو عبادت شمار فرماویں مالک میرے بھائیاں دا خلوس بھریا ہے تمام خرچ لنگر نیاز پانی تک پیوائے دا ثواب انہ خانہ دے مرہومین دی روح نو پہنچا مالک تو دے مرہومین دے درجات بلند فرما مالکی ازاداری تو دیگے نسلیں چھ منتقل فرما بادشاہ دے رہور تاجیل ہوئے دنیاوی مشکلات تو دیگے آسانوں میں بہت عظیم ثوابے گھارچ امام حسین علیہ السلام دا اے ذکر پاک کرامنا اے دے بارچ خان جی ضروری نہیں کون پڑھنا لے کون کرامنا لے کون سننا لے بات نیت اور خلوص تھی ہوئے تا اس تو وڈی عبادت اللہ دو جی بڑھائی کوئے نہ اس ازاداری مظلومِ کربلاتوں وڈی عبادت اور ہے ہی کوئے نہ نماز، روزہ، حاج زکاة، اے واجب، واجب کرز ہے کرز دی معافی کوئے نہیں وہ بندہ لگ دا نہیں جڑھتا کون اللہ دے دستی دین تو ہٹ کے روکے دین خدا بڑھائے نبیاں پہنچائے سادے اہمہ نے اللہ دے دین دی حفاظت کی تھی سادے حادیاں نے دین دی حفاظت کی تھی اچھا بار ہے میں دی رہی آتا ہے اکیتاً چودہ معصومین ان سادے چودہ حادین چودہ سادے رہبرین اور انہ دے زندگی مثالیں انہ دا نمونے عملیں ساکو زندگی گزاران دا انہ طریقہ اپنے کردار نالدہ سے اللہ نے قانون اے دین کانون ہے اس کانون نو بڑھانے اللہ کو دنیا دار نہیں خود وعدہ ہولا شریک ہے اس اتنے ایک آسان ہاں چا دین ڈا بڑھائے جتنی کہیں دے وجود دے طاقت دے اتنا قرض ہے آج ویک کو حمیر دے واجب ہے غریب کو معافی روزہ صحت مند بستے بیمار کو مشافر کو ویچ ریایت ورتیس نماز واجب ہے او کہ رنگ اچھ معاف کوئے نہیں جتنے واجب بندہ ادا کر رہے ہیں ڈو کسم دے آبے دے ہیک عبادت گزار لالچی ہے جنت دا تجیڑا لالچی عبادت گزار ہے او دی عبادت مجدور دی عبادت ہے ہیک بندے ڈر تو اللہ دی عبادت کر دے جہنم دے ڈر تو او جیڑا ڈر دے عبادت کریں دے او غلام دی عبادت ہے دو رکات بندے مسجد اچھ پڑیئے او دا سواب ساڑے احمدر سے وکھ رہے ہیں گھار پڑیس پڑی نماز اس او دا سواب وکھ رہے ہیں گھار پڑا نہ لے دو رکاتا پڑیئن تا فقط دو دا سواب ہے جہنم مسجد اچوان کے پڑیئن پڑیئن دو ان سواب ستر رکاو ہے ڈر دا سواب ڈر دا سواب ڈر دہ صدقہ دیتا اس ڈاہ روپے دیتا اس تی دیتا سامنے اس دس گناہ رزق اضافہ دنیج کیٹر ماشرہ چ دس گناہ نیکی اندہ وعدہ کیٹر جہنم دے سامنے صدقہ دیتے ہیں تو جائے لکا کے دیتا ہے متبادل دنیا اٹھارہ گناہ دیتا ہے سواب ہی اٹھارہ گناہ پوچھ مولوی تو دیتے داہنے ایک کو شواب دس گناہ پہ ملدہ ہے بھائی کو اٹھارہ گناہ تو اس امیر تو جواب لائے کے دیتا ہے جائے سامنے دیتا ہے فکر صدقہ دیتا ہے جائے لکا کے دیتا ہے سامنے آلے دی عزت دا خیال ہے اے عیدِ قربان گزری ہے عیدِ قربان اے مستحبے اچھا ایندے بارے ہائشہ بندے پشتے ودیو سن بھائی اے لگ دی یا نہیں لگ دی ایندہ سینگ بننا ہوئے ایندہ ڈاند بننا ہوئے اے ہی تسال پورے دی بس جیڑا ہے نا ڈاند سٹے نش بھائی اے او بندہ تسلیہ کرے جیڑا حاج واجب ادا کی تکھڑا اے او دیوستے بری کیا میرے بعد آلے مدینن بلکہ مفتی صاحب ہیں ساڑے مہمان ہیں اور اے یقینا تو اکو ہر لحاظنال میں تطالب علم بلکہ مفتی صاحب ساڑے بزرگ ہیں زندگی گزاری ہیں ساڑے ہین بزرگاندی جگہ پترہ بھیناون ترہ ساڑے نل ہر میفلے چینا ساڑی رسپیکٹ کیتی ہے عزت کیتی ہے اے مفتی صاحب میرے نانکے نہیں جتنے ساڑے اپنے لگ دیں توڑی میر بانی جتنے بھی دعا کریں دے بیٹھے ہو ہر عبادت یا بندہ لالچچ کر رہے ہیں یہ خوف ہے امام حسین اللہ دے دین دی بھکا دا دو جانا حسین جڑا کربلاج قیام کی تین یزید دی فوئی دے در رہی نا حسین جنت اللہ بڑے تو بڑا عالم بھی اس عزاداری دا ثواب تے کو موین کر کے نہیں دا سا تو میں خیرات کریے صدقہ کریے کوئی نیک عمل کریے خدا تو دنیا اچھا عباد بھائی بدل دی امید رکھ دیں آخرت چیزا کو امید وابستہ ہے پہ خدا اتھائیں سا کو اجر دے ویٹھے امام حسین اپنا سارا گھر قربان کی تا اللہ آدھے لے اللہ نے کوئی امام حسین کوئی اجر دیتا ہے یا کوئی نہیں عبادت دا تزاد کرنا یہ ساری اپنی مسلک دا نقصان ہے ایسا سارے دا اپنا نقصان ہے ہر گھارے چار کندھا پویاں کھڑی ہیں بندیاں دے عقیدے نہیں مل دے یہ تکلیف ہو دیا محمد والے محمد دی اگر سیرت بندہ عمل کرے تو شاید وہ الجھنچ نہ پوے میں قبلہ کے دین مولوی نہیں بنائیا دین اللہ خود بنائے سادہ ایمہ نے اس دین دی حفاظت کی تھی اور اس دین نے قربانیاں لے گئے سادہ ایمہ دی جڑی ہیں شہاتا اے دلیل دین دی قربانی واسٹ ہے امام حسین جو کہ سارا گھر قربان کی تھی خدا نے امام حسین کو چار عجر دیتا ہے وہ چار مہیں میں سمجھو لینے چار کسیدے پڑھ لیں پہلا عجر اللہ امام حسین کو ڈیتا ہے جو ہر غیرت مند بندے دی دل لے چل امام حسین دی محبت پھر چھو حسین موسین انسانیت ہے بھائی مل ہر غیور دی دل لے چل اللہ نے امام حسین دی محبت پھر چھو میں دایا اس رجی تھی روڑ دا میں سکھاں کو سبیل دے کھلو دے تے ازوان سبیل ہی کیتی ہے تے میں پوچھے ساڑے موسلمان دے پھر کے تجات کردن بے سبیل دے ماتمی خون رلائی کھڑے اندن تینہ دی مجلن سے جنبہ جائے تے تودہ نکاح نراسی توسرہ سکھو توسرہ سبیل کیوں لائی اللہ کے تواڑے موسلمان دے اپنے میٹرن ساڑے گرو دے گرو دنہ حسین ساڑے ضمیر حسین والا چھو دوسرہ انام اللہ امام حسین کو لیتا ہے مٹی کھانگنا حرام ہے اللہ کربلا دی خاک نخاک شفا بنا چاہے تیسرہ انام جڑا اللہ امام حسین کو لیتا ہے حج ادا کر کے بندہ انجوں دا جی میں بچہ ماد شکم تو بہرہ غلاف کعبہ پکڑ کے حاجی کوئی دعا منگے وہ کوئی انتظار کرنی پون دیئے منگنا زیادہ کامیں قبول کرنا اگر بندہ کربلا جاوے روایاتے چھے زریدہ بوسا لے کہ بندہ کبے تلے کھڑ کے نام ممکن منگے باہر بادے چاسی قبول پہلے اے عجر اللہ امام حسین کو لیتا ہے فیدہ حسین دے ازادار پیچھنے چوتھا انہام جڑا اللہ مظلوم کو لیتا ہے حسین دی زواری اور ازاداری کوئی دنیا دار بندہ دا ثواب موین کر کے ثواب دی حد نہیں در سکتا ظاہر دا بھی رفان بلند ہوئے تاجر نہ ہوئے امام حسین دی زواری تے جارے ہوئے مقصد مظلوم دی زیارت ہوئے تب پنجوالالولائے دا دے وہ جتنے دور دا ظاہرے اتنا ڈھیر ثوابے میں امام دا اسنو مشورے گھروں غرشل کرے نیت کرے میرے ڈاڑے دی زیارت دی تب میں باکر امام دا مشورے قدم چھوٹے چھوٹے بھرے جو رکسی تا حاج دا ثواب چیسی تا عمر دا ثواب لوائے جو لحظان اللہ لکھیے مظلوم دی ازاداری اے دا عجر وہ دے دنیا دار عالم اے دا عجر کی میں بیان کرے جتے ذکر مظلوم دا ہوندے اے پوڑی امام حسین دی مجلس امام حسین دی سادق نقصان تے ستھر تے فوت کی تے جدا کو وسیب کٹھا تھیندے تا جڑا خاندان دا سر برا ہوندے اے زمیوار بندے دی جوٹی لیندے بیتائیں آن وانا لے اکو ویلکم کرنے اے پوڑی اے مظلوم دی اتے ویلکم خوش حامدید علمہ والا عباس کرنے اتے دنیا دار بندہ کس سواب دیسے کوئی آوے صافتے بوے بولے نہ بولے مکی مجلس دے دا شکریہ رت رومن اللہ امام کرنے اے جیڑے تُساں دھییا نال لائے کے آن دے ہو مکان واسٹے انہان دا اشتقبال شام میں چھپپی بھت رہی آلیہ تے ماسومہ مکی مجلس دے انہان دا شکریہ بھلا ہوگے بھلا ہوگے مکی مجلس دے شکریہ دکھے پاسے علی سیند آسان کو سیانہ تاجر گڑنے بڑا عظیم سوابے چھے میں بات جاتو کہیں پھوچے تاری جاتا غم منہ دا بندے ان کو ڈٹھم تے بندے ایک جیسا نہیں رنے میں پریشان سارے جو منہ نہ لین تو ایک جیسا گریہ کریں کینہ دے چہرے تے آسار ہن لیکن اکھے چانسو رہ گئے باہر نہیں لڑے کیاو بکشے ویسن مجلس فرمایا اکھے چانسو تاراوے بکشے سواستے کافی گئے آدھا جنہ دے رکھ سارہ تے فرمایا سالحین دی عبادت جتنا عجر ہے جس ازادار دی ہنج رکھ سارتے دس پوے آدھا تے جنہ دے داڑی ہیں پسیوں ہیں جنہ دے وین بلندن فرمایا ایو جے رومنہ میری دکھے پاسے علی دادی اے جنہ دے ازادار وین کر کے رومنہ دنیا داریت مزدور ٹور ونجے تا دھیا چالی دی وین کر دیا مزدور بابا ہوئے چالی دی دھیا وین کر دیا ایک وین نال دو جھا وین نہیں رلدہ کدھی غریب دی دھی پیو کو غریب کر کے نہیں رونی نواب تے امیر سرکروں میں پنجھتر یا پچانوے نہیں پیو تو بار زندہ رہیے ہکو وین کی تس اللہ تی کالت سبت علی مسائب لعنہ سبت علی ایام میں سرنا لیا لیا بابا تیرے بات جڑے دکھ تیری دھیڑی چھے نہیں ہوتے آمین آتا کالی آراتی بڑھ من جنا پہاڑا تی آمین آتا زرہ زرہ ہو جا مین اللہ درجات بلند کرے بابا مرہوم پردہ ایوین عواز دا پردہ رکھے کیچس چار دیواری دے اندر کیچس لیکن در کھڑکا کے مجلمان امیر نو دھمکیے دے وینا یا علی بطول نو منہ کر ایل نرووے مومنہ دا امیر پچھے آ روندی تاپڑے پیونوے تیر روندی وی چار دیواری دے اندر ہے تیر روندی وی ایس تا تن کڑی تکلیف ہے اللہ جواب دے وینا بطول روندی ہے ہیوان گھا نہیں کھانے بطول روندی ہے بال ماں ود دودھ نہیں پھیلے نبی دی دھی روندی ہے ساد مکانہ دیا دیوارا حلوے دیا بیت الحزن رومن دا حجرہ بہارچ روایت موجود ہے یہودی دے باغچ علی رومن دا کمرہ بڑھوائے فجر دی نماز پڑھ کے دھیاں پتران کو نال لے کے باغچ وین کے میری شین وین کر دیا گھر روندی آئی تا امتی نن رومن دین دے باغچ وین کر دیا چھوٹے چھوٹے پرندے ہک بے دی چون جو چون پاکیا دین شور نہ مچاؤ چاہ چاہ ہمیں بند کرو اور نہ سنو جو نبی دی دی مین کیڑے کرو موت دی دعا منگی سے تیرے میرے گھارے چھوٹے پڑھڑا بیمارو وے لائکو لاغ کروڑا روپے خرج کر کے پیو دا علاج کرے سے اٹھارہ سال ترائے مہینے بی بی دی کل ظاہری زندگی ہے سیدہ تر امہ اٹھارہ سال ترائے مہینے دی زندگی دے دوران چھوٹی چھوٹی اولاد ہومن دے باوجود ڈکھا ہاتھ چاہ کے دعا منگ دیا یا اللہم اجل وفاتی میرا اللہم اتھاک بھائیوں میری زندگی بکات او مریض بزرگو قدیمہ اوت نہیں منگ دا جس مریض کو نیندران دی انہیں پچھلیں ہیں ترٹی ہوئیں ہیں اسحال لون تو یوکھی آئی دعا قبولو یہ باب شرچمی ہے اللہ دے نبی فرمائے بیٹی نہ رو تیرے دکھ مک ہے آن دی رات تاہ میرا مہمان روایت دے لفظن جدہ باب خبر دیتی ہے نہ موت دی سین اتنی خوش تھا یہ موت نہ سن کے جو زخم بھول گئے پترہ دیا چھوٹیاں آپ تھوئیں گے ہسنائل نو پوشاکاں آپ پوائیں گے ونیوں نانے دی کبر تے دعا مانگا پترہ کو بھیجیس امیر بھیڑے چاہے سنگان سر تو لائے کے پیرہ تک پترہ نو بھیگ کے دائی کو آگیا سین اکو میں بھیجینا نیکل اجیلے آسین میں کوئی نو سا انہ دا میں کھانا پکائی وینی پہلے کھانا دیو اگر انہ کو میری موت دیتے لا ملی تا میرے ماتا میں چرو جو ایسا پترہ ٹورسٹ امیر جو ویڑے چاہے تھے بطول کوویک کے علی مولا پوچھے آئیتوں میں صحیح و سالم ہو جی میں بابے دی زندگی چاہے آئیتہ زخمی گھول گئے آئیتہ ہاں یا آئیلی راتی بابا میں کوئی خوابت ملے میرا سر چمکیا کیس نرو ترے دکھ مک گئے آن دی رات تے میرا مہمان ہوئے پردے جتنی ہیں میری بیڑی بیٹھی ہیں جتنی ہیں میری ماما شوہر دا اترام کی تک کرو شوہر دا اجازت تو بغیر دھی پیود جنازت نہیں جا سکتے گھاریچ کوئی بول بلان رہا پیکے گھر شکایت نہ لائی شوہر دا اجازت کم نہ کی تھی عظمت والی زین قیامت تک دیا کنی جنو شوہر دا اترام پی سکھیں دیئے یا علی کوئی نرازگی ہوئے تا میں معافی مگ دیئے تیری ہائے نکلیئے فرمائے جدہ دی میرے گھاریں چاہیں میں شک دا رہے ہیں جو بطول کوئی فرمائش کرے تیری مینو کرا تیری چادر پھٹی تے کھجون تب پہ واندل آئے بلو ہوئے میں مزدوری کی تھی تو گھر بائے کے چرخہ کتے ہیں جتنے جوان بیٹھی ہو ہیک جملہ تو آدے واسطے جیڑے آدے ہو بھئے ایسا ولایت اپنے ہوتے نافس کیتی ہو یہ مومنہ دا امیر نبیہ دا ناصر ہاتھ یہ دلہ والے یہ دلہ والے ہاتھ اندھ خدا نے لکب دیتا اے بطول دے سامنے علی جوڑے فرمایا محمد دیدھی میدہ حق بن دے جو میں تیرے کو المافی مانگا یا علی تُو سب جو ہاتھ بن دے انہا ہاتھ تھے تا میرا بابا فخر کر دا انہا ہاتھ تھے تا اللہ فخر کی چاہے فرمایا ہاتھ بدھے میں نہیں بھل دا تیری دولی لون میں تیرے پیو دے دروازے تے گیا تیرے بابے میرا ہاتھ پھکڑے آئے کون اچھ میں وکھرہ لے گئے آئے میرے کن المولا کیا کیسے یا علی میں تے پھدر کوئن ہکا دے شریفا قل دیا امانت دیل سیداد امین میں نہیں اللہ بڑھائے میری تیت ہاتھیں خیال کرے شریفی امانت گھل دے لہوے واپس کر دے جدہ آئیاں میں نہ ہاتھ زخمی آئی نہ پسلیاں پھڑی آئی بلا ہوئے اب تیری دھیان پر دے ہوئے بلا ہوئے نہ موس نہ کوئی ڈک نہ دیکھو اللہ تاری اندھی اندھ نیک نصیب بڑھو فرمایا سونی نب گئی میں ترے تے راضی ہوں بی بی پی آ دیا جڑے سننی بھائی بیٹھے ہو بی بی پی آ دیا یا علی میں ترے تے راضی ہوں کیا مت تک میں قانون بنائی وینی ہوں جہن دے تے میں بطول راضی ان دے تے میرا بابا محمد راضی جہن دے تے میرا بابا محمد راضی ان دے تے اللہ راضی میری اچھاند وصیتن پھریں حمل کریں میری پہلی وصیت ہے میں کوئی رات پردے دفن کریں غریب تو غریب گھردہ ہی کزیہ ہوئے نا سردار شاہد بندے جنازہ رکھے پورا خاندان جب تک کٹھا نووے بندے انتظار کر دیں ہدیہ میں کوئی رات پردے دفن چکرے پیو تو بعد میرے پیکے موقع ہیں میرے جنازے دائلان نہ کرانے بلکہ منہ کی تس میرے جنازے چننہ کو لاوانڈے میں جنہ دے شامنے میں کھڑی رہی ہو بھلا دھی ہیں دے پردے ہو میں میں کوئی دفنہ میں نہیں میں کوئی لکہ میں دیں کوئی رات پردے چننہ میں جیڑے بزرگ بیٹھے دھی ہیں دے پیو بیٹھے ہو اتھا مومنان امیر بولا ہے محمد دی دھی اپنے گھروں منہ پہ کر دے ہو بھی دیں کوئی رات پردے ہو میں کوئی وجہ فرمایا دھی ہیں دیا کلنا دا پیو اللہ اللہ مامن ڈہیر پتہ ہوں دے اہلیہ نو تیرے کل شرم دوں گا تو بیڑے چانے میری کاندہ اور اللہ لائے پا دیئے جیڑا آویں سہی تا اچھا قرآن پڑھے جو میری دھی پردہ بیلا ہو گئی آرہے ہیں انہیں بندے اپنے جنازے ہوں تے کوئی لاب کرتے ہیں دنیا آوازیں بلند ہو گئی ہیں شالہ پردے چاہے وارش میرے پڑھے ترے گریتے راضی ہوں کے جا میں میرے جنازے تھے میری اولاد کو اچھا نہ روانڈے اے وسیعتاں کی چش حالات اس دور دے دریو یہی محمد دی تھی میری اولاد کو اچھا راویہ دے آئی دے دور چگر کوئی تارے سامنے اس بی بی دے ڈک پڑھے نہ تو اچھے وین کر کے رونے کرو اچھارہ سال ترہ مہینے دی بطول پہ یادیا میرے دھییاں پتری چھوٹے چھوٹے انہیں کو میرے جنازے تھے اچھا نہ روانڈے بی دیر ساریہ وسیعتاں میرے بادشاہ دی کریں کلابیہ خاندان میری ہمنام کنیت ام البنین تڑھے چار پتران دی ماں بن سی ہک دے میں چولے سیتی وینیاں نا رکھی وینیاں ابباس میرے ہاتھ سیتے چولے پیسی یسر ہو سی تری اولاد دے حق میں چھ دیر ہو سی میرے خاندان دے حملے چھ دیر نو سی آخر تے پارتاں دیتیاں چھوٹی اولاد ہوئے نا تکیزے مزدور نو پتہ لگ جاوے جو میں آخری ٹائم میں ماں تو پارتاں دے سی لگ دیا نو آدھیے یا علی میرے دھییاں پتران دی پارا تو بھی میری کبر دا پارا دے وے تو جتنی ہیں جو میں راتی ہوئے نا میری اولاد کو میری کبر تکھنے میں اے وسیعت کر کے بہن رونی علی فرمینل یا آکھوں نہا تڑا آخری ٹائم میں یا روبوں نہیں آکھ اس رون دیتاں پہیاں آکھ تا بیٹھیاں دھییاں تڑے پر شرمان دیا میرا حسن مزاجاں امیر مطنہاوے حسین سم منیت چاہیاوے میرے زخمہ دے اراد دنو حسین تور گئی بطول میرا بابا پڑ دا نئی بھل دو وے لہ دوئے بھرانا نئی دی مزار تھے آو بیٹھے خان جی دعا منگنا لے دے روگے لیک دعا منگ دے بی آمینہ دے بطول دے امیر پتر نک نک اچائل دعاو بیٹھا منگ دے نانا ناما بیمارے تیری آیا مینے کبولیتو شیعوں کی دعا دلت رخمہ میں پیان نہیں کر سکتی کھانا نہیں پکا سکتی لے کرنے حد لے کر کے میرا دہو نلاؤ کے آدھے منگر دوئے روگا کیوں ہے آدھے حسین تُسا ہی امیر اللہ لے امیر تیرا میرا بھل نہ دے میں کربلا دا غریب ملاؤے یار سیدہ را دیوئے آدھے دعا میں منگر آمین تُسا ہی امیر ہسن نہا چاہو کے مقدر ہے جڑے بچے ویڑ پہ کرنے ہو نالے دی آدھا نوہا نالا کے شبیرہ دے نبیہ دے سلطان بائے راکھا نالوے تیری دھی بیمار نہیں لخمی ہے اے دو کوئی کہے دے پترانو نہیں مرے نا جی میں چالی مدوار شاہے بوہتے ہوئے بھلوے 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 یار میں جتنے ایک لکا سگدائی میں جتنے ایک چھپا سگدائی میں مسائب چھپائے چودہ تبہ کھلیں کمر تک نبی بہر آئے ان والون جو یتیم ہو گئے تُدھی ماں مر گئی ہے خان جی تُدھے کھیڑ دے بالنال کوئی مذاب کرے ہے آکھے گار جا تیری ماں مر گئی ہے بالنو کھیڑ بھولوے سی ملاک نہیں دا سنالا نبیاں دا سلطاناں بچے نہیں جوانا لے جلت سردارے لے نانے دا سیائے اسنائے لگار دو دوڑے لقدمہ دا فاصلہ ہے او جہاں لو دائی نو حکم دے گئی آئی جلے آوے ل پہلے کھانا کھواوے آلیا سلائے آدھے امام دروازہ کھول دائی آدھی امیر مچڑا میں بند نہیں کی دا دیری ماں دا ہوگ میں پہلے کھانا کھا چندے ہاتھ اللہ مات ہمار سے بڑھوے لے او جہاں لو اترائے دفتہ مل پہ گڑ گیا دے دائی میلو سنیا اور میں کھولا لاب رکھو نائے دائی کھلے چھا ہاتھ پایایا حسینہ دے اڑ نہ کھو میں ہٹیا ویل آسیدہ سیہر یلی رات امائی سرے لی راتی میں جواب لدیسا اندرو حسینہ دے ویل آئے دائی آمار دے ہمیں چکی اپی پی پلے لی جائے ہاں ایدہ ہے کبال پھلوے مجلک میں باپر مسائب میرا مکمل سمجھائے حکمین میں ہسنے اندھی یتیمی دا کرنے تیرے نادان بچے مکانے شامل ہیں کیڑا گھارے جے کو موت نہیں روایا کوئی ایسا درخت نہیں جے کو ہوا نہیں ہلایا نہ ہی کوئی گھارے جس گھرن موت نہ روایا ہوئے سا ج گھرے جس کئے مسطور دا جنازہ ہوئے وارے شوشل کفل دے لے لیل کفل دے مر دے بعد وارے شیران دی کھلو دے لے مفتی زہ آج جڑے مہرم رشتہ داروں دے لوں جنازے اللے جہران دے لے وارے سیرانی کھلو دائے سار دے اتھرک لے دائے آمڈالے سجڑ دے موہ دائے کیڑا سجڑے جڑا ویڑ ودہ کرے دائے کیڑا سجڑے جڑا جلازے تے چپرے آیا تیرا لہے دا جگر نہیں پتول دا جلائے علی وارے سے علی سجڑ کھڑا گلے دائے نہ آلیا نظر آئیے نہ کربلا بھلا ہوئے دیا دے پردے ہوئے سیدہ تو نے ویڑ کنور کرے فرمایا من مہیر دے بھیڑا نسدہ بڑا رو لیا نے چینمز دیا لیا آخری ویڑ میں بھیڑا جائی سیدہ کرنا چاہنا اُٹھے آئے حسین امیر جیتے آلیا بیٹھی رو دیا آلیا بیٹھ بابا سرے دائی آدمان جلازے تھی جلازے سوہے دیا زکھرہ کیوں میں ٹھینوں دیا پیراؤ دے گلے جبائی 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 آدھی اممہ دے جائی تو تجڑ دے جدہ مہ جیندی آئی میں مہ دے اہلے پیو نال بھولے دیا حسرت میری بیے جمیں مہ دے جلازے سوہاں پار مجبوری ہے اممہ دے جلازے دے سران دی بابا کھڑایا بابے لوان گانڈ والاوے میں والوں کھلے لیا جنو روبر لیایا بھائی ودھاؤ شام زہر لے جاؤ آکھو سہر مہ دا جلا جہاں وے کھڑا لا سکا بابا ہاں کی میں گلری آیا جنہ شام دا بازار سوال اکھ مدواز آدھی آئی چادر دے ہو آلہ آلہ آلہ